بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں میں اللہ پاک کے انہائے تھی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان آئیت رہم فرمانے والا ہے میں جو آپ کے لئے خاص وظیفہ لے کر حضر ہوئی ہوں وہ تو آپ نے اس کے کچھ پوائنٹس تو آپ نے تھمنیل میں دیکھ لئے ہوں گے آپ کو کچھ اندازہ ہوگی ہوگا کہ میں آج کس بارے میں بات کرنے والی ہوں تو بغیر دیری کیے ہم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں جو شخص رات کے وقت یا خالقوں کا برد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی حفاظت و نگرانی کے لئے ایک فرشتہ متعین کر جاتا ہے اور اس فرشتے کے عمال کا عجر کرنے والی کو ملتا ہے جو شخص آدھی رات کے بعد ایک گھنٹہ یا اس سے زیادہ اس اسم و بارک کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل اور چہرے کو منور کرتیں گے سبحان اللہ جس کا عمال یا بیٹا گم ہو گیا ہو وہ پانچ ہزار بار اس کا ورد کرے تو گم شدہ واپس آ جائے گا سبحان اللہ جو شخص سات روز تک متوتر اس اسم کو سو بار پڑھے گا تمام افاد سے دور رہے گا جو اسے ہزار بار پڑھے گا اسے اللہ پاک اولاد نورین آتا فرمائیں گے یا خالق کو پڑھنے سے اگر کوئی شخص ہمیشہ یا خالق کو پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی طرف سے عبارت کرتا رہتا ہے اور اس کا چہرہ منور رہتا ہے جو کوئی لڑائی میں تین سو بار اس اسم کو پڑھے گا اس کا دشمن مغلوب ہو جائے گا سبحان اللہ یہ اللہ پاک صرف ایک نام ہے یا خالق کو ایک چھوٹا سا نام ہے اور اس کے سبحان اللہ ماشاءاللہ اتنے زیادہ فائدے ہیں